بجلی کے چار سو یونرز تک استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ اسلام آباد حکومت نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے بارے میں جامعہ پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا چار سو یونرز تک استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کا پلان زیرگور ہے ذرائع کے مطابق پلان کے تحت بجلی کے بنیادی یونٹ کو مرحلہ بار بڑھانی جبکہ بجلی کے بلوں کے ادائیکیوں میں سہولت دینے کی تجویز بھی آئی ایم ایف کو فراہم کر دی گئی ہے مجوزہ پلان کی تحت ہر سارف کو بجلی کے بل قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت دینے کی تجویز ہے آئی ایم ایف نے رضا مندی ظاہر کی ہے تو دو ماہ کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کی چوری روک کر دو سب چاس ارب روپے کے ریلیف کے لیے رقم جمع کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے اگست اور ستمبر کے بلوں کو ایک ساتھ میں لینے کیلئے وزارت خزانہ تحریری گارنٹی دے گی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ہنگامی طور پر بجلی کی چوری کی روک تھام کیلئے ایکشن پلان تیار کیا چا رہا ہے بجلی کے چار سو یونرز تک استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کا پلان زیر غور ہے بجلی کے چار سو یونرز تک استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ اسلام آباد حکومت نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے بارے میں جامعہ پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا چار سو یونرز تک استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کا پلان زیر غور ہے ذرائع کے مطابق پلان کے تحت بجلی کے بنیادی یونٹ کو مرحلہ بار بڑھانی جبکہ بجلی کے بلوں کی ادائیکیوں میں سہولت دینے کی تجویز بھی آئی ایم ایف کو فراہم کر دی گئی ہے مجوزہ پلان کی تحت ہر سارف کو بجلی کے بل قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت دینے کی تجویز ہے آئی ایم ایف نے رضا مندی ظاہر کی ہے تو دو ماہ کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کی چوری روک کر دو سب چاس عرب روپے کے ریلیف کے لیے رقم جمع کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے اگر اس طور ستمبر کے بلوں کو ایک ساتھ میں لینے کے لیے وزارت خزانہ تحریری گارنٹی دے گی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ہنگامی طور پر بجلی کی چوری کی روک تھام کیلئے ایکشن پلان تیار کیا جا رہا ہے بجلی کے چار سو یونرس تک استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کا پلان زیر غور ہے